وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وہ آپ سے کیسے فیصلہ کروائیں گے وَعِنْدَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهُ حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ موجود ہے جب وہ اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے تو آپ کا فیصلہ کیوں مانیں گے یہ فیصلہ کروانے اس لیے آتے ہیں تاکہ من پسند اگر کوئی بات آپ کہہ دیں تو مانیں اور ان کو جی کو اچھی نہ لگے تو نہ مان خیلی یہ تو یہودیوں کا ذکر ہے لیکن مسلمان کی عادتیں بھی کتنی بگڑ گئیں کہ اگر مفتی کے پاس عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے لیکن اس لیے کہ اگر مسئلہ پوچھا اور ان کے اپنے مفاد میں ہے تو سب کو جا کر بتاتے ہیں کہ جناب اس میں وراثت میں تو مجھے اتنا حصہ ملے گا اور اگر مسئلہ پوچھا اور ان کے مفاد میں نہیں تو پھر وہ اس بات کو گودھ کر جاتے ہیں کاش ہم ایسا ذہن بنا لیں کہ ہمارا فائدہ ہو کے نقصان ہو ہم یہ دیکھیں گے شریعت کا کیا فیصلہ ہے بس جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ قبول کریں گے ہمیں اس سے فائدہ اور نقصان سے کوئی غرض نہیں ثم پھر يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِك اس کے بعد وہ مو پھیر لیتے ہیں جب اللہ کا حکم توریت میں موجود ہے پھر بھی نہیں مانتے وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ ہرگس مومن نہیں توریت پر بھی ایمان لانے والے نہیں